دیش بھر میں جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں ووٹ کے وقت جو ہے مسلمان کافی بے فکری دکھاتے ہیں ووٹ ڈانلے میں تو اس بار جو ہے ایک بڑا مسئلہ ایک بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے تو اس کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے پورے دیش کے مسلمانوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا یہ سعادت بندی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں سیکولر یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب میں اپنے اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی اجازت ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے چونکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنا خون ہمارا بہا ہے اتنا دوسروں کا پسیرہ نہیں ٹپکا ہے کسی کو ایک شایر نے کہا تھا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری یہ گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں اہلِ چمن ہم سے یوں یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں ان کے بولنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یک جٹ ہو کر ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں بڑے پورے دیش بھر میں وہ چاہتے ہیں کہ سیکولر حکومت قائم ہو منمانی ختم ہو جائے اور نفرت کی بو ختم ہو جائے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو فارملہ اڈاب ہو رہا ہے وہ فارملہ بھی ختم ہو جائے یہ تو انگریزوں کی چال تھی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول تو اس کے لئے اب جو الیکشن کے جو تاریخیں تیہ ہو گئی ہیں ان تاریخوں میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سوریہ آسین پڑھیں اشراق کی نماز پڑھیں اس کے بعد فوراً ووٹ ڈالے نکل جائیں چاہیے کہ گھنٹہ لین میں کھڑنا پڑے پڑے اس کی فکر نہ کریں لیکن جائیں اور اپنی مستورات کو بھی لے کر جائیں مستورات جو پردے کے پابند ہیں ٹھیک ہے پابندی کرنا ہے ہر جگہ لیکن پردے کو بنیاد بنا کر ووٹ نہیں ڈالنا یہ بھی بے اوقفی ہے پردہ اپنی جگہ آپ پاخدہ نقاب کے ساتھ جائیے ہاتھوں میں گلوس پہنتے ہیں پہنو پاو میں ساکس پہنتے ہیں پہنو لیکن جب الیکشن کے موقع پر جاتے ہیں اور وہاں اگر الیکشن کا جو ذمہ دار کہے گے در چہرہ بتاؤ تو بتاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا ہاتھ کے گلوس نکالنا ہے نکالو تو آپ کو ٹپکا ڈالنا ہے انگ ڈالنا ہے نشانی لگانے کے لئے تو نکالو تو اس کو بنیاد بنا کر ووٹ سے محروم ہو جانا محروم کر دینا یہ غلط طریقہ ہے اس لئے میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں مستورات سے خواتین سے بھی کہ وہ جو بھی اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں لڑکا یا لڑکی ان کے اگر خدا نہ خواستہ خدا موسیقی